اسلام علیکم میمبرز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سب لوگ ویکل انعالیسس 9 نومبر سے لیکن 13 نومبر تک ہے کچھ دنوں سے میں ٹریڈنگ نہیں کر رہا تھا کچھ لوگوں کو پتا کہ میری فیملی میں کوئی ایشو چال رہے تھے تھوڑے سے اور اس بیزی اور دوسری وجہ کچھ الیکشن بھی ہیں الیکشن کے دوران جو بہادری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹریڈ نہ کریں رکھ رہے بھی تو بہت چھوٹے پاترنز کریں کیونکہ انپردیکٹیبل مینج ہوتی ہے ایون بینکس اور فننانچل انسٹیٹویشن بھی بڑے کیرفل ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بروکرز بھی بڑے کیرفل ہوتے ہیں ان دنوں خاص طور پر انہائیٹس سٹیٹس کے الیکشنز یا جب پان جی بی بی کے الیکشنز ہوں گریٹ بریٹن کے اور جیپنیز کے بھی چونکہ یو ایس ڈی میجر کرنسی ہے تو اس سے کافی لوگوں کو ملکوں کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے اور اس وجہ سے چیزیں ادھر ادھر رہتی ہیں اور ایک اور بڑی میجر بات ہے کہ جناب نیکس مہینے دسمبر کا اور نیو یئر اور کرسمس اور کرونا کی سیکنڈ ویو بھی ہٹ ہوئی ہے کافی ملکوں میں ادھر بریٹن جو ہے کل سے لوگ ڈاؤن یہاں پہ بھی ہوا ہے اور کافی چیزیں لوگ ڈاؤن ہو گئی ہیں تو میں ریکمنڈ یہ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ابھی ٹریڈ میرا قلعہ دسمبر ختم ہونے کا انصار کیا جائے جنیوری میں مارکٹ اپ اور ڈاؤن جہاں پہ انفولڈ ہوتی ہے سوی صاحب سے آپ ٹریڈ کریں اور اگر آپ کو پھر بھی ٹریڈ کرنے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے یا آپ کا گزر بس ہے ٹریڈ پہ یا صرف تو آپ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں یا ٹھٹی کے ٹائم فریم میں چھوٹے ٹائم فریم میں ٹریڈ کو کیش کر کے آپ انفولڈ کر لیں ہم اوزی میجر سے سٹارڈ کرتے ہیں میجر کے کرنسی پہ اس کو پہلے دیکھیں گے کیونکہ وہ ریلیٹیڈ ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کون بنتا جو کنسنسز ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈانلڈ ٹرام اگر بنا تو یو ایس ڈی بہت سٹرانگ ہو جائے گا اس کی وجہ ہے ایک تو ڈانلڈ ٹرام ایکانومی کے لیے اچھا تھا اور دوسری بات ہے وہ جو کل پر سو ہے کی نیوز آئی ہے جابز وغیرہ یہ وہ اس پہ مارکٹ نے اتنا ریائٹ نہیں کیا لیکن all of a sudden وہ مارکٹ چانسز یہ ہیں بھائی کہ جو بائیڈن جی جائے گا اور جو بائیڈن جیتے گا تو ڈالر ایک ہلکی سی نیچے ڈائیو لگائے گا اس کے بعد اس طرح اس طرح وہ پرانہ شروع ہوگا لیکن جو کہ elections ہیں unpredictable ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے دو نمبری قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے امریکہ کی تاریخ میں سے کبھی بھی نہیں ہوا اور تو مجھے اللہ گرائیے ایک مینہ ڈیڑھ مینہ اس طرح لٹکا کے رکھیں گے آپ لوگوں کو پیسے لینے کیلئے آزی میجر کی ایک موو آپ کو شروع سے دکھا رہتے ہیں یہ ایک بہت ہیوی قسم کے بولش موو میں ہے اور اس کے بعد جناب اس نے ریٹریسمنٹ کرنا شروع کی ہوئی ہے اور اس ریٹریسمنٹ کو بریک کر کے ہوئے اوپر نکلا ہے ٹھیک ہے جی آزی میجر یوں وان آف دہ سیمپل جو ہے نا کرنسی پیج میں سے اس کا انیلیسس جس وقت ہو رہا تھا بہت سیمپل ہو جاتا بہت سیمپل ہو جاتا کبھی ایک بار آپ کی ذات کے اوپر آ رہا ہے اس میں بڑے ٹریڈز ملنے لگ جاتی ہیں باقی اس وقت سارے کرنسی پیر میں ٹریڈ نہیں ہے میں آپ کو بہت آ دوں کسی بھی کرنسی پیر میں ٹریڈ نہیں ہے جو ٹکے لگا رہے ہیں چھوٹے ٹائم پر میں کہیں ہج رہے ہیں یا جنہوں نے پہلے کی ٹریڈ لیں ہیں وہی کامیاب ہو رہے ہیں ٹریڈ کوئی بھی نہیں ہے ٹریڈز نکل چکی ہیں بریک آؤٹس ہو چکے ہیں اوزی پیجر کی یہ جو موو جناب اس نے ایک امپلس ویو یہاں سے دی تھی بھئی آپ کے سامنے یہ امپلس ویو ہے جی یہ یہ ڈریکٹی تر ہٹ کر جانی چاہیے تھی یہ ہو سکتا آپ منڈے کو اٹھیں تو یہ یہاں پہ گاب مار جائے اچھا جی کیونکہ سالری سنڈے کو کچھ بھی ہو سکتا تو وہ الیکشنز کے لیکن نا اس کی ایک جو ٹیکنیکل موو ہے نا میں اس کو دکھا دیتا ہوں چونکہ یہ اس ریزیسٹنس کے زون کو توڑ کے باہر نکلا ہے ساتھ اس نے ٹرینڈ لینڈ بریک کی ٹھیک ہے جی ساتھ اس نے یہاں کی ایک ریزیسٹنس بریک کی بڑی ہائیوی قسم کی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا اس ٹائم فریم میں جس ٹائم فریم میں بریک کر گیا یہ بڑی زبدست تو آئی بلیف کہ یہ ایک چکر لگانے کے موڈ میں نیچے اس طرح ری ٹیسٹ کا پروسس اور پھر یہ اوپر چونکہ الیکشن ہے تو پرابلی یہ ایک ہی پھرے میں اوپر چلا جائے اور یہ صرف اسی سپورٹ کو جو ریزیسٹنس کو بریکر کے اب سپورٹ بنے گی اس کو یہاں سے ٹائم کر کے ایدھر سے بھی اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو اوزی میجر تھا یہ اس کو ایکوال کر سکتا ہے اور ایکوال کرنے کے ساتھ اس میں یہ بھی پٹینچل ہے کہ اس کو بریک کر دے اور ابھی تک جہاں پہ یہ کھڑا ہے ایدھر سے 154 پپس اور میں اگر اس کو ریزیسٹنس یہاں پہ کر دوں بڑی ہیوی قسم کی تو بھائی ایک یہ اور اگلا ٹارگٹ اس کا یہ جو بائیڈن کے جیتنے کے چانسے زیادہ ہو گئے ہیں بھائی تو جو بائیڈن جیتے گا تو ڈالر نے اگر گرنا ہے تو پھر یہ کچھ چند جھٹکوں میں یہ بھائیڈن ٹائم او ٹائم یہ اپنے اس ریزیسٹنس ایڈیا تک پہنچنے کی بڑی ہیوی کوشش کرے گا ایسے اور اس کے بعد اس نے جو بھی کریکشن کرنی ہے فیلحال آپ کے پاس آزی میجر کے اندر ٹرےڈ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس نے پلس بھی مار دیوئی ہے اب ہم نے یہاں سے اس کا سیل کا سگنل دینا نا کوئی سوچا گیا سیل تو پہلے آپ بھائی یہ دیکھو ایدھر سے ایک ٹرینڈ لین لگ رہی ہے آپ ایج فور میں آئیں گے آپ ایج فور میں دیکھیں توڑ کے کیا کیا گیا ہے آپ ایک لائن چارٹ کریں ایدھر سے یہ سپورٹ یہ ریزیسٹنس تھی بڑی ہیوی ریزیسٹنس تھی یہاں سے نیچے گرہ تھا نا یہ زون ہے جی ریزیسٹنس کا یہ زون ہے ایج فور کی ریزیسٹنس کا زون ہے میں اگر آپ اس کینڈل پر کر دیتا ہوں تو یہ ساہل ہے کیسے ہے یہ زون میں اس کو کیسے ریزیسٹنس مان رہا ہوں دیکھو جی پچھلی بار جب مارکٹ ایدھر سے اوپر جا رہی تھی تو ایدھر سے گری تھی تھوڑی دیر کے لیے نیچے ٹھیک ہے جی ایدھر تک پھر دوبارہ جب اٹھی تو ایدھر سے گری یہ ایک زون تھا زون سے پہلے پہلے گر گی اوکے پھر ایک مرتبہ جو اب اٹھی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ زون میں ایدھر سے اس کو ریٹس کرنے آ سکتی ایدھر ایک اس کی سپورٹ ہے یہ ایک سپورٹ گئے لئے تو یہ پراببیلی اس طرح یہاں سے سپورٹ میں کریکشن کرے گی چونکہ یہ ایک بڑی امپلس موف تھی مارکٹ بولش ہے اے ایو ڈی یو ایس ڈی کی مارکٹ بولش ہے تو لیکن ہم نے مارکٹ سائیکالوجی چیک کیا کہ بھئی وہ ہوتا ہو سائیکالوجیکلی مارکٹ بولش ہے لیکن ہوگا کیا کہ جی اب چونکہ یہاں پہ اس نے بریک لگائی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سیل آجے سیل آپ نے اس پر ابھی تک تب تک نہیں لینا بھئی میرے جب تک ایچ وان میں یہ سیل کا پروپر سیگنل نہ دے دے ایچ وان میں پروپر سیل کا سیگنل نہ دے دے ہم نے کیا بات پڑی ہوئی ہے جو لوگ مجھے ہمیشہ سے فولو کرتے ہیں کہ ایک امپلس ویو جب بریک لگاتی ہے نا تو وہ کچھ پیٹنز بناتی ہے نمبر وان کہ وہ ادھی ایک امپلس ویو کے بدلے میں چھوٹی چیک امپلس ویو دیتی ہے پھر کریکشن کرتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر کریکشن کرتی ہے پھر نیچے آتی ہے اور اس طرح ایک فالنگ ریج بنا جیتی ہے تو اس نے اوپر جانا ہے ایک تو یہ سین ہے دوسرا سینی ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک امپلس ویو اوپر جا کے رکی ہے پھر وہ تھوڑا سا نیچے آئے پھر وہ ایک ڈبل ٹاپ بنائے پھر نیچے آئے اس کو رائزنگ ریج بنائے پھر اس کے نیچے جانے کا موڈ ہوتا ہے تیسری سیچویشن ہے کہ وہ اس طرح ہیڈ اینڈ شوڑڈر بنا دے ہیڈ اینڈ شوڑڈر اور پھر وہ نیچے جانے کے موڈ میں آئے ٹھیک ہے جی چوتھی سرین ہے کہ وہ امپلس ویو بنانے کے بعد ایسے اوپر کی طرف کریکشن شروع کر دے ٹھیک ہے جی اور اس کا پھر نیچے آنے کا بریک کے بعد ہی نیچے آنا ہوتا ہے یہ چار سیناریوز ہمیں پتا اب غور سے دیکھو کہ یہ ایک امپلس ویو ڈیلی کے اندر لگی ہے ڈیلی میں امپلس ویو لگی ہے تو اس کے اوپر سیل لینا نا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے زبردستی اپنے آپ کو لاؤس کروانا چاہا لیکن سیل چھوڑ بھی نہیں سکتے اگر سیل اچھی آرہی تو سیل لیں گے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سپورٹ کدھر ہے ہمیں مثال کے دور بھی یہ سپورٹ کا ایک زون نظر آرہا اور ہمیں پتا یہ ٹرینڈ لین بریک کر کے گیا اور ہمیں ایک اور چیز کیا پتا کر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بھائی یہ جس کو بریک کر کے گیا ہے اس کو ریٹس تو کرنے آسکتا نا میں چاہوں گا کہ یہ ریٹس کرنے آئے چونکہ ڈیلی میں کرنے آئے گا تو یہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں بڑے کل کے دس گیارہ دن کے لیے یہ ٹرائیڈ آپ اس پر رسک نہ لیں اگر آپ اس پر رسک لیتے ہیں اور آپ یہاں سی بھائی کر لیتے ہیں تو آپ ایک برس ذہن میں رکھیں کہ ایک سو سنتیس ایک سو چالیس ایک سو پنتال ایک سو ساٹھ پیپ تا کے منس آسکتا لیکن یہ منس نہیں آتا تو یہ پھر ایک سو چالیس پیپ کا ٹریڈ دے دے گا میں اس پر ایکسپنینشل موڑنی ایوریڈ لگاتا ہوں یہاں سے دیکھو جب اس نے ایکسپنینشل موڑنی ایوریڈ کو بریک کیا تھا یہ بہت اچھی ٹریڈ ہوئی تھی بہت ہی اچھی ٹریڈ تھی ہے یہ پراببلی اس موڑنی ایوریڈ کو یہاں پر ٹرائے کرنے آئے گا جب یہ موڑنی ایوریڈ کو ٹرائے کرتا ہوا اس طرح فالنگ ویڈ پرپلی ایج فور میں بنائے گا ہمیں ابھی اس پر ٹریڈ نہیں ہمیں اس پر جب تک ایک وقتہ نیچہ ٹریڈ دے کے ہم اس پر سہل ابھی نہیں دے سکتے یا ہم اس پر بائی نہیں دے سکتے بھی ہم اس پر بائی لینا تو بے وکوفی ہو کیونکہ بائی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جنہوں نے لی دی تو یہاں تک لے لی ہوگی سہل اس پر ایسے بنے گی سہل اس پر ایسے بنے گی بھائی کہ ہیچ ون میں ہیچ ون میں یہ ہیچ ون ہے ٹھیک ہے ہیچ ون میں ایک یہ سین بنا رہا ہے نا یہ یہ دیکھو اور یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن جا رہی ہے یا تو یہ اس ٹرینڈ لائن تک آجے اس ٹرینڈ لائن تک آئے گا تو یہ موونگ ایوریج ایدھر موڑ چکی ہوگی پھر ایدھر سے بریک ہوگا تو ہم اس کو اوپر جانے دیں گے ایدھر وائز ابھی اس پر ٹرینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یا ہمیں کلیرلی سیل کا ایک میسج دے وہ ایسا دے کہ یہاں سے جیسے گرا تھا نا اس نے ایسے یہ ایک رائزن ویج سب بنانا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو پروپرلی ایسے کیلکولیٹ کرتا جائے پھر اس کو بریک کرے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ موونگ ایوریج ایچوان کی اوپر ہو چکی ہوگی ادھر آئے گی اور پھر یہاں سے جب کریکٹ ہوگا تو پھر ہم اس کو سیل کرتے رہیں گے بار بار ابھی فیلحالہ آپ کو سینیریو میں نے دکھا دیا کہ ایمپلس میں بنی ہے بھائی تیار ہو جو کہ یہاں پہ کوئی ہیڈن چولڈر بنائے ڈبل ٹاپ بنائے تو پھر ہم ایچ ون میں ایم تیاریٹی میں بنائے میں ایم پیم ٹین میں دیکھتا ہوں ٹھہر ہو ایم پیم ٹین میں یہ ایک ایک فالنگ ویج بنا رہا ہے بلکہ نہیں لور ہائز اور اس کے ہیں اور اس کی سپورٹ بڑی ویشی ہے اس در سے سپورٹ لے رہا ہے اور یہ ایسے ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹرائنگل ایک ٹھیک ہے یہ نشانی کس چیز کیا ہے ایک ایمپلس کے بعد ایک ٹرائنگل بنائے تو پراببیلی نیچے بریک کر سکتا ہے فلیٹ والے ایریے سے ٹرائنگل بریک کرتا ہوتا ہے یادر کو جہاں پہ بار بار سپورٹ کو اس نے ٹرائنگل کیا ٹھیک ہے جی اس کی پراببیلی چانسز ہوتے ہیں اگر یہ نیچے آئے اور ایک پھر ایسا اس کو بڑے کریکشن پیٹرن میں چلا جائے اور پھر آئی بلیو کہ نیچے رہے گا تھوڑا نیچے رہنے کے بعد اور کمپلیٹلی مارکٹ سائکولوجی پہ اگر میں چلوں کمپلیٹلی مطلب میں کہوں کہ بھئی میں کوئی سپورٹ ریزسنس اور ٹرائنگل نائنی دیکھ رہا بھئی ٹھیک ہے جی اگر میں اس طرح چلوں اور مجھے لگے کہ الیکشن بھی نہیں ہے مزال کے طور پر الیکشن بھی نہ ہو ہمارے سر پہ تو بھائی ایک سیدھی سیدھی بات ہے یہ ٹرائنگل نیچے سے گزرتی بھی آ رہی ہے نا یہ نیچے سے جو آ رہی تھی یہ ایسے آئے گا ہمیں ٹرائنگل اس میں پتہ کب ملے گی ہمیں اسے ہیچ ون میں ٹرائنگل ملے گی اور پتہ کیسے ملے گی جب یہ اس طرح کرنے کے بعد ایسے اٹھے گا تو ہماری ٹرائنگل نائن بنجے گی ایسے جب اس ٹرینڈ نہیں تک آئے گا ایسے پھر ہم اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے اصل ٹرائنگل وہ نکلے گی بڑے بریفلی ایکسپلین کیا میں نے شاید آپ کو سمجھ آجے اب ہم پکڑتے ہیں دوسرا یو ایس ڈی کے ایڈ میجر کا دوسرا پیر انتہائی ظلیل ہو رہا ہے میجر اور میجر صاحب جو ہیں وہ بہت ظلیل ہوئے ہیں کوئی انیلیسز نہیں یو ایس ڈی is in very much sell کوئی انٹری نہیں ہے نیچے آیا ادھر سے ریکٹیفائے ہوا پھر نیچے آیا ادھر سے اس نے ہرڈن شولڈر بنایا اوکے نیچے یہاں سے آج اس کی ٹرینڈ تھی ایسے یہاں تک اس نے یہ بھی ٹرینڈ دے دی اب کوئی لوگ اس پہ ٹرینڈ لے کے فسے ہوں گے کوئی بار بار لے رہے ہوں گے انہوں نے کہا اتنا نیچے چلا کے بار آئے گا جو کے بیوکفیاں کرتے ہیں کبھی کے بار ہم لوگ آچھا recent اس کا area یہ ہے ٹھیک ہے بھئی یہ اس کی ٹرینڈ لائنز بن رہی ہیں یہ کچھ ایسے جوڑ دیتے ہیں مثال کے جوڑ دیتے ہیں نائے ابھی جوڑ دیتے ہیں دوبارہ اور بھی اس کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تو کوئی مزہ نہیں دے رہا یہ اس کا سپورٹ کا زون بڑا ہیوی زون ڈالر میں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے بھائی ڈیو ایس ڈی کیڈ میں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کیڈز ویک ہو رہا تھا آج بھی میں نے دیکھا مارکٹ بند ہونے سے پہلے اگر وہ ہو جاتا تو یہ چیز بن رہی ہے یہ یہ ایک امید بن رہی ہے اس کے اوپر جانے کی یہ دیکھو جوڑے ہیں اس کو جوڑے ہیں آپ لوگ اگر آپ سے جھڑتا ہے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو کلیر تھوڑا سا نظر آیا ہے یہ اس کی نیکسٹ اٹیمپٹ ہے اس کی نیکسٹ اٹیمپٹ اوپر کی طرف ہوگی اچھا ہر چارٹ کا ایک اپنا سنیری ہوتا تو ہر چارٹ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک ہی ٹیکنیک پہ چلے تین چارٹ ٹیکنیکس ہیں ان میں سے یہ ادھر سے اٹھ گیا بھائی ہے یہ اوپر جائے گا اچھا اب کیا ہوگا یہ اب ہم نے اس کو کابو کرنا مثال کے طور پر ایچ فور کا سنیری ہمیں نظر آیا ہمیں ایچ فور میں یہ اس کا ایک پیٹرن ہے جو یہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کر رہا اگر ہم ادھر سے دیکھیں تو ادھر سے توڑ کے نیچے آیا تھا اب ہم نے اس کے اندر آگے نا ہمارا ایریا یہ بن گیا ادھر سے ہماری ایک ٹرینڈ ڈائن بن رہی ہے واہ کیسا زبردست ہو گیا کہ نہیں یہاں سے سپورٹ لے رہا ہے اس ٹرینڈ ڈائن کی ابھی تک ابھی تک مارکٹ باندھ رہا چکی ہے اچھا آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہ کیا ہے سپورٹ آسا ہیڈن شورلڈ کا بیشن اشارہ دیا ہے دیکھیں نیچے رہا اب میں چاہوں گا کہ میں اس پر بائیڈ لوں تو بھائی میں ابھی اس پر بائیڈ نہیں دے سکتا مجھے اس کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ اٹلیسٹ ایدھر سے چلانگ مارے اوپر اور اس طرح کر کے ایک فالنگ ویج بنائے پھر میں اس کو اوپر تک بائیڈ کروں گا لوگ بہت جلدی میں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہیں سے خواب آگیا ہے کہ بھی ڈالر سٹراؤں ہونے لگا تو بھائی آپ کیا کریں کہ آپ اخری سے چھوٹی موٹی ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں چھوٹے سے ایسر یہاں تک ایسر پر لگا لیں اور آپ اس کو اوپر جانے لیں لیکن یہ صرف سوئنگ ٹریڈ کاؤنٹ ہوگی ریسکن ریوارڈ وغیرہ اپنا دیکھ دیا کے لگائیں جب تک یہ میں ایچ ون میں دیکھتا ہوں اس کو آکے تو مجھے یہ ٹرینڈ لائن مل رہی ہے ٹھیک ہے جی اور میں چاہوں گا کہ ایک یہ ٹرینڈ لائن مل رہی ہے میں چاہوں گا کہ یہ ایک سپیڈ موو سے ادھر آئے پھر نیچے کریکٹ کرے اور پھر اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے تو جب اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے گا تو پھر ہماری انٹریز شروع ہو جائیں گی یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے پھر اوپر یہاں تک ٹھیک ہے جی اور ہو سکتا ہے یہ موو بڑی فاسٹ ہو کیونکہ ایک فالنگ ویج کی شکل ہے یہ بیسکلی ٹھیک ہے ایک انداز اس نے فالنگ ویج والا بتایا ہوا اور ای بلیو کہ یہ بولش موو ماننے لگا ہے ای بلیو کہ اس نے ایک بولش موو دینی ہے اور اٹلیسٹ یہاں تک تو دینی دینی ہے یہاں سے یہ موڑا تھا یہاں تک اٹلیسٹ یہ موو دے گا اور اس کو بریک کر کے اوپر بھی جا سکتا ہے یہ نیور نو ٹھیک ہے ٹیکنکل یہ بھی اس کا یہ ساتھ ہے یو ایس ڈی کیڈ تھا یہ اچھا جی تیسرا میجر پیر ہے جو کہ المشہور شاہد افریدی صاحب میری ڈیمو کاؤنٹ پر میری ٹریڈ لگی ہوئی ہے پکا نیکپ کی لگی ہے اچھا جی جی بی بی یو ایس ڈی جی بی بی یو ایس ڈی جی بی بی یو ایس ڈی کی تطاریں تمہیں کھینچتے ہیں یہ سیدھی سیدھی تطار ہے اس کی جی بی بی یو ایس ڈی کافی دیر بعد سمجھ آتی ہوتی ہے اس کی دوسری تطار یہ ہے یہ اس نے ایز ایکسپیکٹڈ ایک موو پر دینی تھی کیونکہ میں جان میں نے اس دن پچھلے دینوں پکچر بھی پیجی تھی ایک گروپ میں کہ جی بی کے بائے جانے کی موو آ رہی تھی پھر سے درمیان میں تھوڑی بغیر تھی ہیں کہ یہ در ادھر بھوما پھرا اور اس کے بعد یہ اوپر چلا گیا یہ آس اس نے کریکشن پکڑی تھی بھائی جان ٹھیک ہو گیا جی یہ ایک ڈبل ٹاپ بن گئی ہے تقریبا ابھی تک ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈبل ٹاپ انفرمیشن ہے کوئی کہ نہیں اور ایسا ہی کوئی مزہ نہیں دی رہی ہے اچھا یہاں پہ نا ایک چیز اور لگے گی آپ کی ایک فیبناچی واہ سکسٹی وان کے لیول سے بھائی پہلے گرہ تھا اور دوبارہ سکسٹی وان کے لیول پہ آکے ڈوجی بنائی ہے اس نے ٹھیک ہے تو اچھا چونکے ڈالر کا الیکشن کا رول ہے اور اس کی ایک موو نا میں آپ کو بتاؤں تقریباً بان ہنڈرڈین سیونڈی پپس کی ایکسپیکٹڈ ہے اوپر جانے کی لیکن انپریڈکٹی بل سچویشن ہے میں نے اس لیے کافی دن پہلے بتا دیا تھا بھئی الیکشن کے بعد ہی آپ کریں ٹریڈ ٹھیک ہے جی یہ اس کا اچھا میں ایک اور آپ کو چیز ڈرو کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید یہاں سے جی بی بھی یو ایس ڈی کے نیچے جانے کے چانسز ہو رہے ہیں بھئی یہاں سے وہ کیسے ہو رہے ہیں اب ہمیں اس کی یہاں پہ نیچے جانے کی کنفرمیشن چاہیے اس ریزسسنس کے اریے پہ پہنچا نا سکسٹی وان والے اریے پہ تو ہمیں اس کی کنفرمیشن کے لیے بھائی جان بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ یہ جو رائزنگ ویجن ہے اس کو بریک کریں اور تقڑے انداز میں بریک کریں آپ کی انٹری کہاں شروع ہوگی میں بتا رہتا ہوں آپ کی انٹری کہاں شروع ہوگی میں بتا رہتا ہوں جناب یہ ایک رائزنگ ویج ہے اب یہ مزے کا رائزنگ ویج نہیں ہے میں اس کی ایک ٹرنڈ نیزر سے بھی جوڑتا ہوں اور ایک ٹرنڈ نیزر بھی جوڑتا ہوں ای بلیف کہ یہ جب تک اس ایریے کو بریک کر کے نیچے ایک ہی سپیڈ میں جھٹکے میں نہیں کلوز کرتا پھر ہلکا سا ریٹس دے تو تب تک یہ نیچے نہیں جا رہا اور اگر اس طرح کرتا تو پھر ہی نیچے جائے گا اور اس کی موو کہاں تک ہے اچھا موو اس کی جناب بڑے مزے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں سے سیل لے لینا اگر آپ میں سے کوئی سیل لینا چاہتا ہے اس میں سے تو وہ اس کو ابھی سے سیل لے لیتا ہے مثال کے طور پر اس میں حوصلہ ہے اس کے اکانومٹ بیلنس ہے تو بھائی وہ اس کو تقریباً دو سو پپ سیل کر سکتا ٹھیک ہے دو سو پپ ٹرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو تک ون پوائنٹ ٹو نائن ایٹ ٹو نائن تک کر سکتا آچھا یہ تو زبانی کلامی میں نے بتایا ٹھیک ہے ہاں تقریباً ایک سو نوے پپ اور وہ اگر اس کی ایسل دیتا کوئی تھرٹی پپ کی ایسل دے سکتا اس کی تیس ایک پپ کی ایسل دے سکتا جب ایسل پپ ہٹ ہوگی تو تھرٹی پپ جائیں گے پروفٹ ٹو ہننڈ پپ کا پروبابل ہے کوئی شور شور ٹریڈ لینے کے چکروں میں ہے اگر تو پھر بھائی جان وہ ویٹ کر لیں کہ وہ ایم تھرٹی کے اندر بھیڑیے بن کے بیٹھ جانا اس کو موونگ ایوریج لگا دینا پچاس کی اور ایک اور موونگ ایوریج ملٹی کنفرمیشن کے لیے سمپل کی لگانا وہ بھی پچاس کی یہ چیز اچھا اب مجھے دیکھنے دیں کہ ایس ایچ ون میں آپ جناب کوشش کریے گا اگر آپ نے سل لینی ہے تو آپ ویٹ کریں کہ یہ دونوں موونگ ایوریج ادھر ہی رہیں گی ٹریول کرتی بھی اس کو بریک کر کے موونگ ایوریج کو پھر یہاں سے ٹرائے کر دیں اچھا گھر سے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ موونگ ایوریج موو کرتی بھی ادھر آجے گی ظاہر ہے یہ بھی آجے گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اسے بریک کرے اور ٹى سال موونگ ایوریج موو نیچے کو پڑ گئی تو یہ بریک کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں اور ٹسٹ اس کو ایسے رائزنگ ویج کریں جب یہ رائزنگ ویج کرے گا نا تو موونگ ایوریج آڈ ایوریج اب تو آچکی ہوگی ٹھیک ہے جی آج جی اب سب سے بڑی بات جو ہے یورو یو ایو ایس جی جو بڑے پریشر میں رہا ہے اس نے بڑا پریشر دیا اور بلش مو مار گیا این میں آگیا اس نے ایک کچھ اس طرح کی شکل بنا دی یہ ٹائم و ڈائم چونکہ ادھر ایک ایڈیا تھا جنا ای بلیو یہ اوپر جا کے اس کو مکمل کر لے گا اور پھر ہی نیچے آئے گا کوئی انٹری نہیں ہے بھائی میں بتا دوں آپ کو کوئی میجر جگہ پہ کھڑا ہوتا تھا میں کہتا اب یہ انٹری ہے لیکن اس نے بھی مو 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 رہی ہے اور یہ پرابابل چانسز ہیں کہ یہاں سے سیدھے ہی واپس ہو جائے اچھا بھائی یہ ادھر سے ہاں یہاں پہ وک تھی یہ اس کا زون ہے بلکہ زون اوپر ہے اس کا یہ یہاں سے یہ یہاں سے بھائی ری ٹسٹ کر سکتا ہے ہاں یہ ایسا سین میں آسکتا بھائی یہ یہ ادھر جا کے ہٹ کرنے کے بعد یہ ایک اسی ویج کو رائزنگ ویج کی صورت میں اختیار کر سکتا ہے اور پھر اس کا کوئی اس طرح کا سٹیکچر اب یہ بلکل ریڈی نہیں ہے بلکہ بھی ریڈی نہیں ہے الیکشن اس کے پر کیا اثرات کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اس میں ٹریڈ میں موجود ہے بھائی تو وہ میڈل آف دہ اوشن خسا بھائی دماغ درمیان سمدھر کے بسکل میں گولڈ کے انیلسس کرنے ہا ہے تھا لوڑکو نے کافی میسج کی ویجے کل برسوں سے کچھ لوگ کو نہیں پتا کہ میں خسا ہوں ہوں مسروف ہوں انیویز اچھا یو ایس ڈی این بہت زیادہ نیچے لگا ہوا ہے کوئی انٹری نہیں ہے جس ہے سل میں لیکن نو انٹری پوائنٹ جب تک یہ بڑی بڑی مووز اوپر نہیں دیں گے تو یہ انٹری پوائنٹ گولڈ کا انیلسس کر دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی اور نے کسی بارے میں سوال پوچھنا ہو تو میں چارٹھ سو کل بھیجی دوں گا تو آپ لوگ بھائی جن سین یہ ہے گولڈ کا میں آپ کو بہتا ہوں اس وقت جو دنیا کو لگ رہا نا وہ گولڈ ٹیکنیکلی سل لگ رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں ایک دو تین بھائی مجھے لگ رہا گولڈ بھائی ہے مجھے گولڈ دوزار ستاسی کو ہٹ کرتا نظر آ رہا اٹ لیسٹ اس کو ہٹ کرتا نظر آ رہا نہیں تو دوزار پینسٹھ تو ہائی ہے میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں میں آپ تاتاوں کو بھائی یہ دیکھو میں آپ کو سیدھی سیدھی بات ہے اگر آپ اس کو منیمائز کرنا یہ ایک اس کی موہ اور منیمائز کر لیں اور منیمائز کریں ویٹلی میں کر لیتے ہیں یہ اس کی ٹرنڈ لائن ہے بھائی اور بھائی اس کی ایک ٹرنڈ لائن یہ ہے اگر میں اس ٹرنڈ لائن کو ڈرو کرنے کے بعد ڈیلی میں آتا ہوں نا اور میں اس ٹرنڈ لائن کو دیتا ہوں تھوڑی سی ڈریکشن تو بھائی یہ ایسے ہے اور آپ اسے تھوڑا 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 غور کرنا شروع کریں تو یہ ایک یہ ٹرنڈ لائن تھی ٹھیک ہے میں اس کی ملٹیپل ٹرنڈ لائن یہ ڈرو کرتا ہوں ایک یہ ٹرنڈ لائن ہے ایک یہ ٹرنڈ لائن ہے ایک یہ ٹرنڈ لائن ہے کیسا انٹرسیکٹ کر کے فسائے بینکس نہیں آپ لوگوں اب اس کو کلیر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہوں کہ میں اس کو کلین کرتے ہیں کلین کام کر دیتے ہیں یہ ٹرنڈ دو جی اس کنفیوجن کو حل کرتے ہیں ایک ٹرنڈ لائن یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو نظر آگے کلیر ہو گئی یہ ٹرنڈ لائن تو بہت کلیر ہے یہ زون زون ملا کے ٹرنڈ لائن بڑی کلیر ہے ایک ٹرنڈ ایک ٹرنڈ سوری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا بھول گیا بھئی کہ ہمارا وہ چینل ایلیٹ ہو گیا بھئی اے ایس این پی چینل ہمارا اویلیبل ہے بھئی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو اس کا نہیں بتانا میں ادھار ایک پناہ نمبر لگ دیتا ہوں تو سیون فور فور فر mari آپ لوگوں کے لئے وہ پاکستانر یا انڈیا سے کر رہے ہیں ڈبل 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 ڈ flowing ڈبل ڈی 보면 ڈ ... noi اس کو بڑا کر رہا ہوں یہ نمبر ہے بھئی اس پہ آپ مجھے واتس اپ میسیج کریں گے میں آپ کو لنک بھیل سکتا ہوں اگر آپ کو پر لگتا ہے کہ آپ لنک خود فائنڈ کر سکتے ہیں تو لنک یہ ہے بھئی اس لنک کو کاپی کریں گے آپ اپنے ٹیلیگرام میں یہاں پیسٹ کریں تو یہ ضرور آ جائے گا آنا چاہیے سامنے یہ آ جائے گا اسے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں بھئی چینل فیل آ رہی ہے میں ساڑھے تین مینے کے لئے ابھی اور بیزی ہوں لیکن میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چیزیں تو ہم موجود تھے ہورڈے ہائی ساب گولڈ ہاب ٹھیک کہ جی ایسے ہو گیا اس نے بڑی اچھی ٹیکنیکل موو دی تھی ادھر اور یہاں سے بھی اس نے ٹیکنیکل موو دی تھی ادھر اب یہ نکلا یہاں سے جیسے ہم نے آجی کو دیکھا تھا یہ ادھر سے ریٹس مار سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی نئی موو اوپر کی طرف لے سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایدھر سے چھتا ہے چھتا ہے چھتا ہے تاب او تاب جیٹی روڈ اوپر دونوں کر سکتا کیونکہ لیکشن ہے نا والیٹی لٹی بہت آئی ہے دیسمبر کا مہینہ آرہا نمبر چال رہا دیسمبر آرہا اور سب کوئی بندوق ہونے والا ٹیک کہ جی یہ ایک دوہزار چھہہ سٹ کو ہٹ کر سکتا ہے ٹونٹی سکسٹے سکس فورٹی ٹو کو یہ بڑی کریکشن سے بڑی کریکشن سے مڑا بھائی اور بڑے دھیان سمجھ کے ادھر سے ریٹریسمنٹ ہے اس کی کوئی پانس اکترس پپ کی ایویلیبل ٹھیک ہے اور میں ایک بات بتا دوں اگر میں ویکلی کو دیکھوں اس کے ویکلی میں اس نے جو بولش کینڈل ہائی والیم کے ساتھ دے دی ہے نا پچھلی دو کینڈلز کے ہائی والیم کے ساتھ میرا جہاں تک خیال ہے اچھا ایک اور بڑے مزے کی کرام کر کے گیا یہ گولڈ لیے کرنے لگا گولڈ کی ایک یہ والی موو نہیں بھول لی آپ نے ایک اس کا یہ رائزنگ ویج بھی پوسیبیلٹی ہے یہ ٹھیک ہے یہ رائزنگ ویج بہانہ بنے گا اس ریٹس کا جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس ریٹس کا یہ پانس اکترس پپ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیکس موو اس درمان گھومیں اس درمیان میں گھومنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیچے سے بریک کر جائے گا نہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ ادھر سے نیچے اگر اس طرح آئے گا کریکشن کرتا ہوا ہم ٹریڈ لیں گے اس پہ ہم ٹریڈ اس میں کیسے لیں گے ہر بندہ سیانہ بن کے گولڈ میں گھوسنے کی کرتا ہے لیکن میں آپ کو بابت آتا ہوں کہ ٹریڈ آپ نے اس پہ تب لینی ہے اب دیکھو یہاں پہ مل رہا ہے ایک ہلکہ سا سائن مل رہا سائل کا مجھے نہیں پتا ہی کیوں سائل لگ رہا ہے لیکن مجھے جو لگ رہا نا جس طرح کہ بیڈن جیتا جو بیڈن یہ ایسے ہیڈ اینڈ شوڈر بنائے گا تو پھر نیچے آ سکتا پھر اس کے کریکشن کرے گا کریکشن کرنے کے ساتھ ساتھ سمپل رکھا کرو چیزوں کو بہت زیادہ سمپل اور پلان کے ساتھ چلو تو پھر پینک ہوں گے تو پھر آپ مر مر جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں سے پوسیبلیٹی بنے گی دیکھو میں بریفلی اس لئے گولڈ کا ایکسپلین کر دیا کہ سارے شدائی ہیں گولڈ کے مثال کے طور پر یہ ہیڈ اینڈ شوڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ موونگ ایوری چلتی پھرتی ادھر آ جاتی ہے یہ بریک کرے گا آپ کو پتا ہیڈ اینڈ شوڈر جو بریک کرے گا پھر موونگ ایوریش کی روٹیشن نیچے ہو جائے گی ایچ من کی پھر یہ اس کو ریٹس کرے گا آپ اس کو نیچے آنے دے سکتے ہیں یہاں سے ایک ٹرینڈ لائن بھی بن چکی ہوگی نا ٹھیک ہے جی اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ ساتھ اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ ساتھ غور سے سننا سمپل چیزیں ہیں سمپل بالکل میں آپ کو ویجولائز کروا رہا ہوں رائٹ شوڈر ہو گیا یہ ایک شوڈر اور یہ ایسے ملا دیتا ہے مثال کے دور پر ٹھیک ہے ایدھر سے ایسے آتا ہے ایدھر سے ایسے آنے کے بعد یہ موونگ ایوریج چونکہ بریک ہو چکی ہوگی اور وہ چونکہ یہ نیچے کی ویب ہوگی تو موونگ ایوریج کا موہ نیچے ہو چکے ہوگا ایدھر سے ایک ٹرینڈ لائن بن چکی ہوگی پھر یہ جب ایک رائزنگ ویج بنائے اچھا رائزنگ ویج تھوڑا بڑا بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ریزسٹنس بھی ہو جائے گی نا اس کے لئے تو یہ ایدھر تک اس لئے کر لے گا آپ کی انٹری یہاں سے بننا شروع ہوگی موونگ ایوریج کی مویمنٹ اس کے ساتھ ساتھ ایسے آنا شروع ہو جائے گی اگر یہ اس کو لرر لانگ لیتا ہے جیسے موونگ ایوریج ہونے پہ آئے گی پھر آپ رائزنگ ویج کے اوپر سل لیں گے سل لینے کے بعد جب یہ اٹھ کے رائزنگ ویج بنائے گا پھر سل لیں گے پھر یہ آپ کا طریقہ ہے اس کو کیش کرنے کا یہ آئیڈیل سیچویشن ہے آئیڈیال سیچویشن کیا ہوتی ہے کہ بالکل کچھ پیٹرن درستے ہوتے ہیں جو ہمیں آئیڈیال ہماری مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں یہاں میں ایک ٹرینڈ نہیں لگا جاتا ہوں آپ کو پروبیبل اس کی موو جو ہے نا وہ یہاں تک کی ہوگی بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اس دوران اگر یہ پروپر ایک اچھا سا اچھا اس دوران یہ ایک اور کیا حرکت کر سکتا ہے جو کہ زیادہ مزے کی ہوگی کہ آپ اس اگر ہیڈن شولڈر کو کیش کر لیں ویری گوڈ اگر آپ نہ بھی کریں تو پھر آپ نے کرنا کیا یہ ایسے گرا اور اس کے بعد ایک رائزنگ ویج بنانا شروع ہوگا جب رائزنگ ویج بنانا شروع ہوگا نا تو یہاں سے جب اس کی بڑی موو آئے گی اور اس ریزسٹنس سپورٹ کو بریک کر کے یہاں نیچے کلوز کرے گی نا تو کیا ہوگا ادھر سے ہماری ایک ٹرینڈ لینگ بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہماری اصل ٹریڈ شروع ہو جائے گی یہاں پہ ہمارا ایک فالنگ ویج بننا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ جب اوپر جائے گا اگر رائزنگ ویج بناتا جاتا ہے تو اس کی سپیڈ زیادہ نیچے کی طرف آئے گی اور پھر یہ ادھر پانچ سو اکتیس پر موف کرنے کے بعد یہ کام ڈالے گا دیر لگائے گا کیونکہ بھئی جس نے بڑی کینڈل ماری ہے اور اور سمپل سی بات چونکہ الیکشن ہے یہ ایک جھٹکے کی مارا ہلکا سا سا کر کے اوپر سیدھا یہ بھی ہو سکتا تو بتانے کا مقصد ہے بھئی کہ آپ لوگ صرف ابھی ایمپلس ویوز بن چکی ہیں سارے کرنسی پیز نے ایمپلس ویوز دیکھ کے جو ہے نا وہ جان چڑھائی ہے آپ کو کم از کم نو سے دس دن یا چھوٹی کینڈلز کا ویٹ کرنا ہوگا ہم تھریٹی میں ہم پندرہ میں ہم پندرہ میں کیش کرو اس کو اب اگر میں ہم پندرہ میں ٹریڈ لین نہ چاہوں تو میں کہوں گا بھئی ایک ہیڈن چھولڈر یہ بھی بن رہا اور ایک ہیڈن چھولڈر یہ بھی بن رہا میں ادھر سے اس کی ٹرینڈ لین لگاؤں گا میں اس کو اس کی بریک ہونے پہ پچاس بھی پلے گے نکل جاؤں اس طرح چھوٹے پیٹرنز کو آپ کیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ اوکے جی اللہ حافظ